راناکیل شاہد صاحب جنرل شاہد صاحب اور تمامی نظام کیا اور پانی علم ورہ جو پیشن سو سائید ازرکوالکو باقی پدرے بھی نام آنیاں پر مجھوڑ ہے راناکیل شاہد صاحب ان کا بھی نام دو بچہ پر پیشن پانیی جناب علم ورہ جو پیشن جناب راناکیل شاہد صاحب تمام کا بہت بہت شو بریہ اور میں آپ دماؤم کارتا ہے دن سے شکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بہت ہی کیلئی کی بہت ہی مسروف ٹائم میں سے ٹائم گیا 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 تھا ان بچوں کی حساب زائی کی ہماری حساب زائی کی اور بیری طرف سے بیٹا آپ دماؤں کو اور میرے جتنے بھی دوست موانا ہے کہ زور در کلیپنگ کرتے ہیں اور ہشتر کلیپنگیں بھی مجھے بڑا اس کے خواد دیا مجھے to ایک دو شوالی والی وہ کلائپن کی جس کے طرح جان مجود ہو یہ چیزیں مجھے بہت 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 اس کلائپن میں بات 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 میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس چھوٹے سے نارے اس چھوٹے سے بلوشہ کامالی ہو اس کا نام ہے مدینہ تول علم مدینہ تول علم جیسا کہ حضر صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھے تھے پریشان تھے سچی بات ہے جھوٹ نہیں اور مجھ سے مشرع بھانا حضر صاحب میں کیا کروں جی اس کا میں تھوڑا سا آپ کا پسے پڑھنا بھی دے چلتا ہوں تو میں نے مشرع کیوں مانگا تھا مجھے کونسی وہ بات تھی جس نے ہٹ کیا تھا جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہماری یونینز کی میٹنگ ہوتی چکر پر دس کٹا تریسر جنگر کی میٹنگ چل رہی تھی اور اس میٹنگ میں شامل ممبران میں سے سب سے چھوٹا میں تھا سب بڑے بھائی تھے سینئر بھی تھے وہاں پر ایک ادارہ وہ بار بار پوزیشنز لے رہا تھا مسلسل اس کی پوزیشنز آ رہا تھے اور یہ ایک بہت غلط بات ہوتی ہے کسی بھی پوزیشنز لینے والے ادارے پر کسی دوسرے کو دوسرے کا بلیم کرنا بلا وجہ بہر سب کے اس پر ارزام لگا دینا بھائی نظر صاحب کا ایک ادارہ کے ساتھ نیشو تھا تو وہاں پر بات ہوئی تو دوسرے ادارے والے نے یہ کہا ادھر میرے کندے کے ہاتھ راکھ کے مجھے وہ بیٹا سمجھتے تھے بچا سمجھتے تھے اور کہا اقبال شکر کرو کسی نے ہارڈ ٹیک نہیں ہویا خدا جاتا ہے آن اس پریس فارم میں کہتا ہوں کہ وہ ہارڈ ٹیک مجھ ہونے والا تھا وہ ہارڈ ٹیک اس ڈپریشن میں اس پریشانی میں مجھ ہونے والا تھا کسی اور کو ہوتا نہ ہوتا وہ بات میرے دل اور دماغ پہ سکتا کوششیں پہلے بھی کرتا تھا کوششیں پہلے بھی جاری تھی ایک ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اقبال صاحب ہے یہ نقل بڑی لگاتے ہیں کاپی بڑا کرتے ہیں اللہ کے مطلب ہے سوچو سوچنے کی بات ہے اقبال صاحب کاپی کرتے ہیں کیا ہے جی مجھے جو چیز جہاں سے اچھی ملتی ہے میں بھائی سے اٹھا لیتا ہوں مجھے میں کہتا ہوں پھوڑے کے بھیر سے اگر اچھی بات ملے اچھی چیز ملے تو میں اس کو اٹھا کے سینے سے لگا ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ مفادے امار کے لیے وہ عوامل ناس کے لیے وہ فیڈ ہو لوگوں کو اس چیز سے فائدہ آنے میں اپنے اس دارے کے اندر یہاں پہ کھڑا ہوں حرف دیتا ہوں کہ میں نے آج تاں بھی کسی دارے پہ لیٹ پولنگ نہیں کی میں چاہتا ہوں جتنے بھی دارے کی وہ آگے نکلیں کمپیٹیشن ہو پسٹر کمپیٹیشن ہو اور ہم بھی اس لیول پہ کمپیٹیشن کا حساب دے جائیں جب میٹن ہوئی ہمارے دارے میں اس کمپیٹیشن میں جانے گی تو بلا شبہ میرے سٹاف نے یہ کہا سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں سر ہماری منظر دو کی ہے ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ شاید لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پیٹر کو ہمارے چیز کو کوپی کرنا خدا شاہدہ میں نے اسے کہا میرے کا اجار اگر وہ کر کے آگے نکلا چاہتے ہیں تو پھر تو میں لا زمین جہاں پہ جاؤں لا زمین جاؤں گا کیوں جاؤں گا کیونکہ میرا علاقہ ترقی کرے گا رازم طبر نگار ہے رزق کا وعدہ اس نے لیا ہے عزت زلط اس کے پاس ہے احسانوں کے پاس نہیں ہے آج اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے آج آپ نے یہ پولیشن حاصل کی ہے تو یہ اللہ پاک کا خاص قرم ہے یہ آپ کی نیتوں کا پھل ملا ہے آپ یہ میری نیت کا مجھے پھل ملا ہے ایسے کمپیٹیشن ایسے مقابلہ جات تقریلی مقابلہ جات لاکھ پانی کے مقابلہ جات اور ایک نیتیز کے مقابلہ جات ادارے لکھے کے اندر ہونے چاہیے ہیں اس سے شعور پیدا ہوتا ہے اس سے بورد جو ہے وہ بلند ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ اس سے مزید آئے بڑھنے کی جو تجو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہی لفاظ ایک وقت تھا نیو اسلامی عوالی جو ٹاپ ایٹ کے اندر جو ژیرے بڑھنے کے اندر حصر ژیرے بڑھنے کی